بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے اور ہے وہی تحریک ادم اعتماد جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آئے گی ان کو لگ پتا جائے گا آئے گی ادم اعتماد آپ دیکھ لیجئے گا اب حکومتی وزراء خود کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک یوٹرن لیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھی اپوزیشن نے اب تحریک ادم اعتماد کا ایک ایسا پلان بنایا ہے کہ جو خطا ہونے کا اس کے بہت ہی مطلب کوئی چانسز نہیں ہے یوں سمجھ لیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے خطا ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں وہ کیا صورتحال ہے کمر زمان کائرہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ بیان دیا ہے اس بیان کے بعد بھی ایک بہت سی چیزیں کھل کے آگئی ہیں سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کچھ تیہ ہو گیا ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے وہی کوئی سارا کچھ ہے بتاتا ہوں آپ کو کیا صورتحال ہے کچھ میرے دوست کہہ رہے ہیں جناب نہیں آئے گی وہ شاید کچھ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ تنگ ہیں مہنگائی سے بے رزگاری سے وغیرہ یہ کل جو زہرانہ ہوا پھر اس کے بعد جو عشائیہ ہوا زداری صاحب کا چودری برادران آئے اور جو زہرانہ ہوا کل تقریباً تقریباً دوبارہ کوئی کمیٹیاں بن گئی ہیں وہ اس وجہ سے بنی ہیں کہ اس میں پراسس کرنا ہوتا ہے کچھ سائن کرانے ہوتے ہیں اپوزیشن دو تین پلانز پہ کام کر رہی ہے پہلے انہوں نے کام بھی قومی اسمبلی میں کرنا ہے اور پہلے کرنا بھی وزیراعظم کے خلاف ہے تو پھر کچھ پلانز ہوتے ہیں اور کچھ خفیہ پلانز بھی ہوتے ہیں کچھ بہت ساری خفیہ سٹریٹیجیز بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اب زرانہ صلی اللہ صاحبہ بھی کہہ چکے باقی لوگ بھی دوست بتاتے ہیں کہ اب کی بار بھی ڈالے سرگرم ہیں ڈالے شالے آ رہے ہیں لوگوں کے پیچھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب کی بار ڈالے کسی اور ایجنسی کی ہیں ان کے نہیں جن کے ہمیشہ ہوتے تھے تو کچھ کالز آئیں تو پھر ان کالز کو اس طریقے سے وہ بیان بھی دے دیا گیا مریم اور انگزیب صاحبہ نے اور پھر آپ کو پتا ہے کس طریقے سے وہ ایک پالیسی بیان تھا نون لیگ کا بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بریکنگ تھی تو اب جناب پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ کل کے زہرانے کی جیسے جیسے معلومات ہمارے ہتھیں لگ رہی ہیں تو اسی طرح سے آپ کے پہنچا رہے ہیں اور جناب کل میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے شباز شریف صاحب نے بریفنگ دی نمبر گیمز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے گئے سولہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے کہا ہم دیں گے چھے پی 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 اور دو مولانا صاحب نے اور پھر اس کے بعد مختلف طریقے سے جو ہے نا ان کو ڈسکس کیا گیا چودری برادران سے متعلق بھی بات کی گئی پھر چودری برادران کو عشائیے پہ بلایا بھی گیا شباز شریف صاحب کا نام زرداری صاحب نے تجویز بھی کیا پلان کیا ہے آپ سارے سوچ رہے ہوگے نا کہ پلان کیا ہے میں نے ایک بات کی تھی آج سے تقریباً کچھ چار پانچ روز پہلے اس وقت یہ زہرانے کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا اور زہرانے میں ہونے والی باتوں کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا میں نے ایک پلان کا ذکر کیا تھا اور پھر آپ میں سے بہت سارے مہربانوں نے کہا تھا کہ نکوی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ استیفے دلوائیں گے اور پھر اس کے بعد عدم اعتماد میں تو ان کو ہی ایک سو بہتر پورے کرنے ہوں گے بھلے ان کے سارے بھی وہ استیفے دے جائیں تو میں نے کہا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے لیکن اب جو پلان ہے وہ وہی ہے جو آپ کو زین نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے بتایا تھا اور پلان یہی ہے اور اس پلان کو اور وہ پلان جو کیا شباہ شریف صاحب نے جب بتایا تو کہا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مولانا صاحب نے بھی اس پلان کو سراہا زرداری صاحب نے بھی کہا بلکل ٹھیک ہے اور جناب نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بلکل ٹھیک ہے وہ بھی ویڈیو لنک پر تھے اچھا کیونکہ کل کی جو مشاورت کی حد تک نہ فائنل ہو چکا سب کچھ اب جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اب پوزیشن والے بہت ہی سکون میں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری بات سب کچھ تیہ ہو گئی ہے اور اب وہ والی بات نہیں ہے اب ہم نے صرف ریکوائرمنٹ ہے وہ ہو رہی ہیں اور جو ہومورک وہ والا کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے کس وقت لانی ہے اور اس کا وہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم تیہ کر رہے ہیں اور اس پروسیجر پہ جتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ ہم تیہ کر رہے ہیں اچھا وہ ہے کیا وہ پلان کیا ہے بیسیکلی شباہ شریف صاحب نے کہا ہے وہی بات جس کا میں نے ذکر کیا تھا چار روز پہلے آپ اپریشیٹ تو کریں نا کہ کس طریقے سے ہم نے آپ کو ایڈوانس میں خبریں دے دی ہیں تو کہا گیا کہ جناب پلان یہی ہے کہ دس سے پندرہ ارکانِ اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کو مستحفی کرایا جائے ٹھیک اچھا ان کو جب استیفہ دلوایا جائے تو اس وقت جو حکومت کو ایک سو بہتر تو چاہیے ہوتے ہیں نا وزیراعظم کے لیے اور تقریباً ایک سو اناسی ایک سو اسی یا اس طرح سے ہیں ان کے پاس دس سے پندرہ ارکان جب استیفہ دے جائیں گے تو وہ اپنی سادہ اکثریت عمران خان صاحب کھو دیں گے ٹھیک اس کے بعد اس کے بعد جناب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ کہیں گے کہ سر آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ اپوزیشن کا ان کا رائٹ ہے کوئی بھی وہ پریزیڈنٹ بھی خود ان کو کہہ دیں گے یا باقی بھی جس طرح سے وہ ایک پروسیجر ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ اتنی بڑی تعداد جو ریزائن کر گئی ہے تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ جب اعتماد کا ووٹ لیں گے تو میری اطلاعات کے مطابق کچھ غیر حاضر بھی پھر ہو جائیں گے بہت سارے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں اتحادیوں میں بھی شامل ہوں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں تو مطلب وہ تو ایک اور بات ہے تو ان کے پاس ایک سو بہتر پورے نہیں ہوں گے اب اس کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹ دعوت دیتا ہوتا ہے پھر اگر وہ آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تو پھر دعوت دیتے ہیں دوسری بڑی پارٹی کو یا اپوزیشن کو کہ جی آپ پھر آپ بنائیں اگر وہ بھی نہیں بنا سکتے تو پھر اسامری ڈیزالو کریں گے تو پھر تو معاملہ یہ ہے نا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا گیم دکھانا ہے وہاں سے اب کہا گیا ہے کہ جناب اس تجویز کو سب نے اتفاق کیا ہے اور اس تجویز کو یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ارکان ہیں ان کو وعدہ کیا گیا ہے پارٹی ٹکٹس کا بھی اور زیادہ تر نون کی ٹکٹس اور زداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ارکان ہیں ٹھیک ہے اگر ان کو پنجاب میں نون لیگ نے ٹکٹ دیئے تو یہ اپوزیشن کے متحدہ اور متفقہ امیدوار ہوں گے پوری اپوزیشن کہیں پر بھی چاہے ان کو جہاں بھی ٹکٹ ملتا ہے پارٹی کا اگر یہ اتنے تک چل جاتی ہے دو چار مہینے یا جتنا بھی اگر وہ زیادہ اور اس دوران اگر زمنی ایلیکشن بھی ہو جاتے ہیں ان ایلیکشن میں بھی ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے ان ایلیکشن میں ان کو ٹکٹس دینے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی کوئی امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا اور پوری ان کی کمپین بھی چلائی جائے گی اور آپ کو تو پتہ ہے سارا کچھ ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد جناب دوسری طرف آ جائیں کہ کائرہ صاحب نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے غالبنجیوں نے اس کو ہی ان کا انٹرویو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو جو اگلی حکومت بن رہی ہے یہ تو چند ہفتوں کی حکومت ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں چودری برادران کیا کریں گے سی ایم شپ لے کر لیکن اب اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ اس کے جو خد و خال تھے وہ ویسے ہی تیپ آ گئے ہیں جیسے نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے میں نے کہا تھا نا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا میں نے کہا جی چودری صاحب بن جائیں یا کوئی بھی بن جائے اس میں سب سے زیادہ جو چیز بیٹر کرے گی نا وہ ڈیوریشن ہے اگر تو وہ ڈیوریشن وہی ایک ڈیڑھ مہینے کا ہے ہاں البتہ کسی بندے کو وزیر آدم بننے کا شوق ہے اپنے اس کے ساتھ نام لکھوانا ہے انہوں نے یہ بھی کسی کو اگر وزیر آدم کا دوبارہ شوق ہے یا کسی کو پہلی دفعہ شوق ہے وہ بھی بن جائیں لیکن اگر ڈیوریشن وہی چاند ہفتوں کا ہے جیسے کہ کارہ صاحب نے بھی بتا دیا کہ وہ چاند ہفتوں کا ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی یہ کچھ لوگ بار بار کامنٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں ماضی کی بنیاد پہ کہ فلاں جناب یہ ہاتھ کر جائے گا فلاں دغا کر جائے گا میری اطلاعات کے مطابق اس دفعہ وہ دغا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس دفعہ بہت سارے جو گارنٹرز ہیں نا وہ اس میں اور کچھ وجوہات اور بھی ہیں ٹھیک ہے نا میں نے کہا نا جیسے مصطافی کرانے کی وجوہات ہیں اب یہ ایک ایسا پلان ہے مصطافی کرانے والا کہ جس میں ایک پرسنٹ بھی کوئی گجائش نہیں ہے کہ جناب اس میں یہ چیز کوئی خطا ہو جائے کیونکہ ان کے ساتھ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے یہ وہ والا جو پلان تھا نا ادم اعتماد والا وہ والا پلان بھی کامیاب ہو جاتا لیکن اس میں دو چار قسم کے رسک تھے ایک تو یہ ہے کہ اگر سارے بندے پی ٹی آئی کے بھی دوسری طرف ہو جاتے وہ کہتا ہے نہیں جی ہم وارٹ نہیں گنتے ان کے نہیں جناب ان کو یہ پہلے نائل کرو یہ پھر اس طریقے سے اسمبلی کو تو سپیکر کے بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں اس میں کچھ پینڈنگ کر دیتے یہ کر دیتے ادم اعتماد کو پینڈنگ کیا جاتا یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے لیکن مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ کیا کچھ نہیں ہوا ڈیڑھ سال پانامہ چلتا رہا تو بیچ میں سے کامہ نکل آیا تو اس طرح سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں آپ نے خود دیکھ لیا کہ وہ جناب جہاں پہ جیسے یوسف رضا گلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو کیسے ساتھ وارٹ ریجیکٹ کیے گئے وہ کہتے رہے کہ جی اس طرح سے ریجیکٹ نہیں ہو سکتا آپ نے جو خود لکھ کے لگایا ہوئے اس کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے پھر بھی اس کے باوجود بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہو اور اس سیشن میں جا کے وہ اناؤنس کریں اپنا استیفہ تو پھر کسی صورت میں ان کا استیفہ یہ نہیں ہے کہ جی میں قبول نہیں کرتا ٹھیک ہے نا وہ ہر صورت میں ان کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو کوئی ادم اعتماد تو نہیں کر رہے وہ تو کوئی اس طرح سے تو کوئی اپنی پارٹی کے اگینسٹ وارڈ تو نہیں دے رہے کسی ممبر کو بھی کسی وقت بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا اچھا اب میرے دوست کچھ کہیں گے کہ جی اس کے لیے تو اسمبلی سیشن کا انتظار کرنا پڑے گا اور وہ کب ہونا ہے جناب اس کا بھی طریقہ کار ہے اسمبلی کا سیشن دو طریقوں سے بلائے جاتا ہے یا تو پریزیڈنٹ صاحب بلاتے ہیں اسمبلی کا سیشن غالباً 54 آرٹیکل کے تاتھ یا ایک دوسرا بھی طریقہ ہے کہ اسمبلی ممبران ون فورت یعنی ایک چوتھائی اگر ٹوٹل قومی اسمبلی کی جو تعداد ہے نا اس کی ایک چوتھائی ون فورت اگر وہ ارکان دستخط کر کے جمع کروا دیں اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اس کو کہتے ہیں ریکوزیشنڈ ریکوزیشنڈ سیشن تو اگر وہ ریکوزیشن جمع کرا دیں تو چودہ دن کے اندر اندر اجلاس بلانا پڑتا ہے اب آپ کو سمجھ آئی کہ کچھ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پندرہ مارچ کے آس پاس ہی سارا کچھ ہوگا اور کچھ لوگوں نے کیوں کہا یہاں سے یہاں پر بھی کہ پندرہ بیس دنوں کی بس بات ہے یہ کیوں کہا ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹریٹیجی بنی ہے اب بہت سارے کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہیں سٹریٹیجیز ہیں اب کی بار جو گرنٹر ہیں میرے بھائی وہ نہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہلنے دیں گے کسی کو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زرداری صاحب ہو سکتا ہے بہت سارے سمجھ رہے ہیں کہ جناب فلان زرداری صاحب ہوں یا کوئی ہوں وہ ہاتھ کر جائیں اب کی بار ہاتھ اس وجہ سے بھی نہیں کہ ایک تو گرنٹر بڑے سٹرانگ ہیں اور دوسری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اشاروں کی نائیوں میں اپنے سے زیادہ سمجھدار ویورز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ گیا ہوں گے کہ بھائی جس پرپس کے لیے ہو رہا ہے وہ پرپس بڑا سٹرانگ ہے نا اب آپ کو پتا ہے کہ چاند ہفتوں کے لیے جو اگر حکومت آ رہی ہے یا دو مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے یا اسپوس چھ مہینے کے لیے مثال کے طور پر میں نے وہ تو زیادہ کہہ دیا چلیں یا جتنے کے لیے بھی اگر اتنی کوئی حکومت آ رہی ہے تو اس حکومت نے کیا کر لینا ہے کیا اس حکومت کے پاس مہنگائی کا حل ہوگا کیا حکومت یہ میرے سارے مسائل حل کر پائے گی دو چار چھ مہینوں میں یا سال میں کیا یہ حکومت اتنی ساری نوکنیاں دے پائے گی پیٹرول نیچے آ جائے گا مہنگائی ختم ہو جائے گی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ کیوں ہو رہی ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہے کوئی خاص کام کرنے کے لیے وہ ہو رہی ہے اور وہ خاص کام جیسی ہوگا تو پھر وہ اسمی تحلیل کر دی جائے گی بسا سمجھت گئے ہیں اب مجھے نہ کریں نہ اس طرح سے مجبور نہ کہ اب میں بالکل ہی ملمہ کاری اتار کے تو میں خیر بتا چکا ہوں اپنی متعدد ویڈیوز میں کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں تو اچھا وہ اس کے لیے وہ ہو رہی ہیں اور اس کے لیے جیسی ہوگا لیکن اس کے لیے پھر ایک اور بھی معاملہ ہے جو اسی کے ساتھ ہی نتھی ہوا ہوا ہے اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی بریت اور وہ بائزت بری ہونے جا رہی ہیں اور میری اطلاع کے مطابق میں انتہائی اہم نیوز تو دے رہا ہوں اور دے بھی ویڈیو کے بالکل آخر پہ دے رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو بریت ہے وہ اہم کام بھی تب تک نہیں ہوگا کہ جب تک آرام سے انصاف پروائیڈ نہ کیا جائے انصاف معیہ نہ کیا جائے جن کا رائٹ بنتا ہے جن کے ساتھ نائنصافی کر کے ان کو سزا دی گئی تو اب اس طریقے سے ان کا انصاف تو ان کا حق بنتا ہے انصاف ہر بندے کا حق ہے اس طریقے سے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے تو جب تک ان کو انصاف نہ پروائیڈ کیا جائے ابائزت بری نہ ہو جائیں بس اس طریقے سے اس کے بعد وہ کام بھی ہو جائے گا اسمبلی بھی تعلیل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ گھوڑا ہے اور یہ میدان ہے آپ آئیں ذرا الیکشن لڑیں لگ پتہ جائے گا کون کس پانی میں ہے کون ہیلمٹ پہن کے اترتا ہے تو کون ویسے ہی سینہ تان کے جاتا ہے اب لگ پتہ جائے گا بس یہ ہے کہ دن بہت تھوڑے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ